اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کے لئے عید کا توفہ بہت خاص چیز شیر خورمہ بنا رہی ہوں بہت زیادہ سپیشل میں نے پہلے بھی اس کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنائی تھی وہ بھی میں بناتی ہوں لیکن یہ میرا سپیشل ہے جو میں اپنے لئے خاص بناتی ہوں وہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں بہت زیادہ پرانہ بڑوں کا جیسے ہمارے بڑے بناتے تھے وہی ہم بناتے ہیں تو وہی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کیسے آپ اسے بتائیں گے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے ہاپ پیالی چاولوں کی رات کو بھگو دی تھی اب میں اس کو ہلکا سا گرینٹ کر کے چاولوں میں دودھ میں شامل کر دوں گی دودھ میں نے چار کلو لیا ہے اور میں نے اسے چولے پر رکھ دیا ہے تاکہ اس میں اوبال آجائے باقی اس کے ساتھ میں نے چینی تین سو گرام لی ہے کیونکہ ہم زیادہ بنا رہے ہیں اس لئے میں نے چینی بھی زیادہ لی ہے اگر آپ میٹھا کم کھاتے ہیں تو آپ کم بھی لے سکتے ہیں چینی میں نے تین سو گرام لی ہے اور اس کے اندر الائچی دس سے بارہ دانے میں نے لیے ہیں اس کو تھوڑا سا توڑ لیں تاکہ جب ہم ڈالیں تو اس کی خوشبو دودھ کے اندر پھیل جائے یہ میں نے چھوارے لیے ہیں ان کو رات کو میں نے بھگو دیا تھا اب اس طرح ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اس طرح ٹکڑوں میں کاٹنا ہے اس کے بعد میں نے کشمش لے لیے انہیں دھو کے بھگو دیا تھا میں نے پانی کے اندر بادام بھی میں نے چھیل کے گارنشنگ کے لیے کاٹ لیے کچھ میں اندر ڈالوں گی ایسے ہی میں نے ناریل کو بھی کاٹ کے اور اس طرح کاٹ کے رکھ لیا ہے تاکہ میں اس کے اندر ڈال دوں اور اس میں ٹیسٹ آ جائے جب تک ہم یہ ڈرائی فروڈ اس کے اندر نہیں ڈالتے شیر خورمے میں بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آتا لاس میں رہ گئی ہے یہ پھینیاں میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں پھینیاں جو پورے رمضان ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہر گھر میں یہ پورے رمضان رہتی ہے اگر آپ کے باس نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی بزار سے لے سکتے ہیں آرپاو میں نے پھینیوں کا لیا ہے جتنا ہمارا شیر خورمے میں ڈالے گا باقی ہم اس کو بچا لیں گے یہ تمام چیزیں ہمیں چاہیے شیر خورمے کے لیے سب سے پہلے دودھ کو ہم نے چھولے پر رکھ کے اُبال دینا ہے اور میں چاولوں کو گرینڈ کر لوں گی وہ ہی گرینڈر جس میں ہم مسالہ پیستے ہیں اسے اچھی طرح دھولیں اور اس کو ہلکہ ہلکہ گرینڈ کر لیں گرینڈ کر کے ہم اسے دودھ میں شامل کریں گے دودھ کو میں نے بوائل کرنے رکھ لیا تھا اور چاولوں کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے پیست لیا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ویسے تو آپ اس میں چاولوں کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں مگر جو ذائقہ ان بھیگے وچاولوں کا آئے گا وہ ان کا نہیں آ سکتا اب اس میں جو ہم نے چینی ڈال لی ہیں وہ چینی اور الائچی بھی شامل کر دیں گے تین سو گرام میں نے شامل کی اگر آپ کم کھاتے ہیں تو کم بھی اس کو ڈال سکتے ہیں اس میں چمچ چلا لیں گے اب اسے ہم پکنے دیں گے پندرہ منٹ تک یہ شیطہ پکے گا ہلکی آج پہ پھر ہم اس کے اندر آگے میوے ڈالیں گے پندرہ منٹ یہ پک چکا ہے اب ہم اس کے اندر ناریل ڈالیں گے ناریل کے ساتھ ہی میں چھوارے اس میں ڈالوں گی ناریل کے ساتھ ہی میں نے جو چھوارے کاٹ کے رکھے تھے وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی چھوارے جتنی پیر پکیں گے اتنا ہی اس میں ٹیسٹ آئے گا ایک دفعہ چمچ کو چلا دیں گے اور ٹھے ٹھے کے ہم نے چمچ کو چلانا ہے تاکہ ہمارے چاول لگنا جائیں ہمارا شیر خورمہ اچھی طرح پک گیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اسے ہلکی آج پہ رکھ دیا تھا اور یہ چاول بھی اس کے اندر گل چکے ہیں اور یہ اچھی طرح گاڑا ہو گیا چاولوں کو میں پیس کے ڈالا تھا اس لیے اسے گرینڈ کرنے کی یہ اسے گھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے جو سوئیاں رکھی تھی وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے جو میں نے سوئیاں اس میں رکھی تھی وہ میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور اسے تھوڑا سا کریش کر لوں گی میں نے ڈیڑھ اس کے اندر سے بنچ لیا ہے آپ نے اگر زیادہ ڈال لی ہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے چار کلو دودھ کے اندر میں نے یہ ایک اور ہاف لیا ہے اس طرح ہی میں ان پھینیوں کو اچھی طرح توڑ لوں گی ہاتھ سے چورا کر کے ڈالیں گے موٹا موٹا نہیں ڈالیں گے بہت جلتی اس کا چورا ہو جاتا ہے اب ہم اسے دودھ کے اندر شامل کر لیں گے جو ہم نے شیر خورمہ پکنے رکھا ہے جو ہمارا شیر خورمہ تیار ہو رہا ہے اس کے اندر سب سے ملے پہلے کشمش جو رہ گئے تھے اس کے اندر ڈال دیئے جتنے زیادہ کشمش اس کے اندر ہوں گے اتنا ہی مزیدار ہوگا اس کے اندر ہم اوپر سجاوٹ کے لئے نہیں ڈالیں گے جو کچھ ہوگا اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ ہم کھائیں تو زبردستہ ٹیسٹ آ جائے اس کے بعد میں نے بادام جو رکھے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیئے اور ساتھ ہی میں نے جو پھینیوں کو تھوڑا تھا اس کے اندر شامل کرتی ہیں شامل کرنے کے بعد آپ نے چمچ کو فوراں چلانا ہے اگر آپ تھوڑی دیر بھی چھوڑیں گے تو یہ اپس میں جھوڑتے ہیں گی پانچ منٹ میں نے اس کو پکانا ہے اور ہمارا شیر خورما مزیدار سا تیار ہو جائے گا اس کی تکنس دیکھیں بہت زبردست ہے اگر آپ کو پتلا لگے تو آپ اس کے اندر پھینیوں کو اور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ مجھے بلکل ٹھیک لگ رہا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ گاڑا ہو جائے گا پھر یہ ٹیسٹ میں اچھا نہیں لگے گا شیر خورما تیار ہو گیا ہے لزیز سا شیر خورما ہمارا تیار ہے میں آپ کے سامنے سے ڈیش آؤٹ کروں گی آپ اس کو بنائیں اپنے دسترخان کی زینت بنائیں اور پھر خود آپ دیکھیں گے کہ کتنا زبردست ہے لوگ آپ کی کتنی تعریفیں کریں گے جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوگا یہ تھوڑا گاڑا ہوتا جائے گا اگر ہم نے اس کو پتلا رکھنا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا دوبی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ اسی طرح پسند کرتے ہیں تو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر سینٹر میں میں تھوڑے سے بادام ڈالوں گی باقی میں نے تمام چیزیں اس کے اندر شامل کی ہیں تاکہ زبردست سا شیر خورما تیار ہو جائے اور جب ہم جو بھی بائٹ لیں اس میں زبردست سا ٹیسٹ آئے آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے شیر خورما پسند آیا ہے تو مجھے ضرور میسج کیا کریں ضرور پوچھا کریں مجھ سے جو بھی پوچھنے اور جو فرمائش کرنی ہے وہ بھی کیا کریں تاکہ میں آپ کے لئے نئی نئی چیزیں بتاؤں اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ